اسلام علیکم ویورز ویورز کیا آدھ ہے آپ لوگ کا امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹیک ٹاک اور خرید سے ہوں گے تو ویورز آجا آپ لوگ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم رائز ایک جو کپسول ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں کونسی ڈرگز پڑی ہے کس چیز کیلئے استعمال ہوتی ہے اس کی کانٹر انڈکیشن کیا ہے مطلب کہ کونسی جگہ پہ یوز نہیں کرنا اور ساتھ میں ہم دوست کے بارے میں بات کریں گے تو ویورز آگے بڑھنے سے پہلا آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بیل کے ایکن پہ بھی لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو ویورز ہم بات کرتے ہیں رائز ایک کی رائز ایک میں اومی پرازول پڑی ہوئی ہے اومی پرازول کیا چیز ہے اومی پرازول ایک جی ایٹی کلاس کے ڈرگ سے تعلق رکھتے جس کا نام ہے پی پی آئی پروٹان پمپ انہیویٹر اب اس کی میکنیزم کے بات کرتے ہیں کہ اومی پرازول یعنی رائز ایکس جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے جب ہم اسے کہتے ہیں تو یہ کس طرح ہمارے باڑی میں کام کرتی ہے جس طرح کے نام سے ظاہر ہے پروٹان پمپ انہیویٹر انہیویٹر کا مطلب ہے بند کرنا پروٹان پمپ کو بند کر دیتا ہے پروٹان پمپ کا کیا کام ہے پروٹان پمپ کا کام یہ ہے کہ جب ہم خوراک کاتے ہیں تو یہ اس پہ ایسٹ چھوڑتا ہے یعنی تیزاب چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے خوراک حضم ہو جاتا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں اس کی انڈیکیشن کی اس کی انڈیکیشن کیا ہے اس کو ہم جاڑ میں دے سکتے ہیں جاڑ کیا چیز ہے جب ہم کانا کاتے ہیں تو وہ کانا کچھ عرصے بعد ہمارے مو کی طرف واپس آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے پھر مو کی طرف آتا ہے اور اس سے ہمارے مائدی کی جلن بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایسو فیجائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس ویجائٹس یعنی ایسو فیگس کی جب انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویٹ انٹی بیارٹک کوئی بھی انٹی بیاتک آپ لے لیں سفیلوس پورین وائر کوئی بھی لے لیں تو اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال کرسکتے ہیں سفیجائٹس میں اس کے علاوہ ہم پیپٹک السر میں بھی یوز کرسکتے ہیں جب مایدے میں ظاہم پڑ جاتا ہے تو اس کو پیپٹک السر گیتے ہیں اس میں بھی ہم انٹی بیاتک کے ساتھ ہی اس کو استعمال کریں گے اس کے علاوہ مایدے کی جلن تو یہی تھی اس کی انڈکیشن اس کی بہت تریئر ہے ویورز اگر آپ لوگوں کو تین مہینے سے پیٹ کا مسئلہ ہے پیٹ میں درد رہتا ہے تو اس میں آپ بلکل بھی استعمال نہ کریں یا ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں یا اگر آپ لوگوں کو ہائپر سنسٹیویٹی ہے اس ڈرگ سے یعنی اومی پرازول سے رائزک سے تو اس کے کلاس کے کوئی بھی ڈرگز آپ نہ لیں یعنی پی پی آئی کی جتنی بھی ڈرگز ہے وہ آپ نہ لیں اس کی الٹرنیٹیو لے ڈاکٹر سے رجوع کریں ویورز اب اس کی ڈوز کی بات کرتے ہیں ویورز آپ لوگوں نے کانے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگوں نے ایک ایک کپسول لے لینی ہے اور یہ آپ لوگوں نے کتنے دن تک استعمال کرنا ہے یہ فوراً افیکٹ نہیں کرتا جس طرح آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کائیں گے تو ایک دو دن میں ٹیک ہو جائیں گے یہ آپ لوگوں نے سات دن سے لے کر چوتے دن تک کار لینی ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کر تو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ویورز اگر آپ لوگوں نے اسی طرح کسی بھی ڈیزیز کے بارے میں یا کسی بھی دوائی کے بارے میں پوچھنا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ خافظ